کہ ریمنز نے اپنی فیکٹرییاں بولی کہ ہم بند کر رہا ہے بنگلہ دیش میں اب وہ ٹیکسٹر آئیلنڈسٹری بنگلہ دیش میں سے نکل کے اتر پردیش میں یوگی ہے دیتینات کے پاس جار کیونکہ انہوں نے تو مطلب آپ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ جڑ کے ترقی کرے گا ہو بھی سکتا ہے اگر پاکستان چاہے گا تو کرے گا ہم تو خود مدد کے لیے دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں ہم بنگلہ دیش کی کیسے مدد کریں گے لیکن یہی میں کہوں گا اپنے بنگالی بھائی جانوں سے بھی کہ آپ دیکھ کر سمجھ کے سامل کے سارے فیصلے کیجئے گا مال دی پی انٹی انڈیا چلائی تھی ہوں نے جہین دوستو موڈی دیش میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لیکس اور میرے چینل کو سسکر کرنا مدھولی گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کریں کیسے بانگلہ دیش کی تھاکہ یونیورسٹی کے ایک پیوہ سے نئی ایک آئے کہ بانگلہ دیش کو پاکستان سے مدد لینی چاہیے نیوپلیر میں اور اپنی اکونامک حالت ایک کرنے میں تو پاکستانی میڈیا اسے بات چیت کریں اور ساجید رسا بھی یہ کہہ رہے کہ بانگلہ دیش کو یہ سب کرنے سے پہلے مال دیف کی طرف ایک بار دکھنا چاہیے کہ مال دیف نے بھی بھارت کو آخے دکھانے کی کوشش کی تھی اور اب بھارت کے پیاراؤں پہ گرا ہوا ہے بھارت سے بیل آوٹ کی بھیگ مانگنے کے لئے تو فیوچر میں بانگلہ دیش جو ابھی بھارت کو آخے دکھا رہا ہے ان کا بھی یہی حالت ہوگا اور انہوں نے اپنا راستہ صحیح نہیں کیا تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزید آ رہا ہے تو ایسا پڑا سرو دیکھے گا تو چلی یہ اجسانگر کی ویڈیو رکھتے ہیں ریمنڈز نے اپنی فیکٹرییں بولی کہ ہم بند کر رہا ہے بنگلہ دیش میں ریمنڈز اپنی فیکٹری بند کر کے واپس لارا ایسا بھی میں نے ایک بار میں پڑا ہے لیکن نہیں کنگلہ نہیں ہوگا یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں گے کہ ترقی کرے گا تو مطلب آپ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ جڑ کے ترقی کرے گا ہو بھی سکتا ہے اگر پاکستان چاہے گا تو کرے گا ہم تو خود مدد کے لیے دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں ہم بنگلہ دیش کی کیسے مدد کریں گے کر سکتے ہیں نا مدد کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگ بنگلہ دیش کو دیکھو نا ابھی ٹیم آئی کرکٹ کھیل لیں بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کو سستی بجلی چاہیے جو کہ اڈانی انڈیا کا بڑا بزنسمن دیتا تھا اب وہ کہہ رہے میرا بل دو اور سستی بجلی کے بھی شاید کونٹریکٹ ختم ہو جائے بنگلہ دیش سے ٹیکسٹائل انڈسٹری انڈیا میں چلتی تھی اب وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش میں سے نکل کے اتر پردیش میں یوگیہ دیتی انات کے پاس جائے کیونکہ انہوں نے ٹیکسٹائل پارک بنا دیا کہ یہاں پر آ کے اپنی فیکٹریاں لگاؤ سستی زمینے دے گے ہر طرح کا کوپریشن کرے گی کہ کیا پاکستان مدد کر سکتا بنگلہ دیش کی اب تین طرف سے بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ ملتا ہے تھری سائٹس تو آپ سمجھ لیں کہ انڈیا سے ملتی ہیں بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش اور انڈیا آپ ایک طرف سے بنگلہ دیش کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور وہ کنٹری بنگلہ دیش کی مدد کیا کرے گا جو خود آئیم ایف کے سامنے ناکرگڑ ہے پاکستان تو آئیم ایف کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرضہ دے دو ہمارا جو ہے وہ کر دو پلان اپروف کر دو ابھی تک نہیں ہوا پہلے اس کو عرب کنٹری سے کروانا ہے پھر ان کو دینا یعنی یہ تو ایک زبان زدہ عام بات ہے سب کو پتا ہے کہ ایکانومی میں تو ایم پوسیبل ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کی کوئی مدد کر سکے بنگلہ دیش کی ایکانومی تو پاکستان سے بہتر ہے تو میں نے یہی کہا کہ یہ صاحب کیا کھا کے آئے تھے لیکن آپ کو آپ کو بتا ہے نا جو فیصلہ بات ہے اس کو ہم منچسٹر کا ہاں ٹھیک ہے تو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹائل میں ایسی بات نہیں ہے بجلی کوئی بات نہیں ہم بنا لیں گے بجلی ہمیں بھی تو مل رہی چل رہی ہے کہ دس ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹ بنگلہ دیش سے نکل کے انڈیا شفٹ ہو رہی ہے تو بنگلہ دیش کیسے ترقی کرے گا وہ تو نیچے جائے گا نا نہیں آپ ایسے ایسے نہ کہیں کہ پاکستان کو آپ انڈر ایسٹیمنٹ نہ کریں دیکھیں نا بنگلہ دیشیوں کو بھی ایک بات سمجھنی پڑے گی ہر سال بھارت سے کروڑوں روپے لے لو اور وہ واپس کرنے والے روپے نہیں ہیں یہ گفت ہے لیکن آنکھیں بھی تمہیں ہمیں دکھانے یا ایسا رہی ہو سکتا تمہیں کام کرو تم ہمیں آنکھیں دکھالو جی بھر کے آنکھیں دکھالو ٹھیک ہے اور پھر ہم بھی پھر تم نیوٹرل ہو کے بات کریں گے لیکن میں ہمیشہ آپ کو بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ آپ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنے پہلے بنگالی آپ سے کرتے ہیں آج کل تو آپ بنگالی آپ سے نفرت نہیں کر رہے ہیں آج کل تو وہ آپ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں میں کل بھی یہ کسی سے بات نیوکلیر بنانے کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں ان کے ٹیچر نے یہ بھی کہا ہے شاہدو زمان ہے پروپیسر ڈھاکا ایسٹی سے انہوں نے کل ایک جائے کے کپ کے اندر تفان کھڑا کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں بلکہ بالخصوص ان کا ایک لفظ ساو سپیچ کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان is very reliable and dependable یہ دو لفظ انہوں نے پتہ نہیں کہ اس ڈکشنری سے نکالے trust وردی اور most reliable partner ہوگا اور انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیں مسلسل پاکستان سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ بالکلو دلت ہے اب یہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن یہ کہ یہ ہی میں کہوں گا بگالی بھائی جانوں سے بھی کہ آپ ذرا دیکھ کر سمجھ کے سامل کے سارے فیصلے کیجئے گا مال ڈیپی انٹی انٹی انڈیا چلائی تھی انہوں نے چائنا کے گیت گئے تھے چائنا سے پیسے لیے تھے آخری کس ان سے دینی جاری کے کرزوں کے 25 ملین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کے اندر لوگ گاڑی کے ڈگی میں 25 ملین لے کے پیرے ہوتے ہیں ان سے کس نہیں دی جاری اور انڈیا سے bailout کی request کر رہے ہیں اور bailout بھارت کر رہا ہے جس طرح کے نیپال بھنگلہ دیش پاکستان اور مال ڈیپ جیسے لوگوں کو corrupt وہاں کے جو system کو چلانے والی ہیں corrupt لوگ ہیں ان کو پیسے دے کر وہ ان کی وفاداریاں خرید کب بھارت کو ٹائٹ ٹائم دیتا تو آلٹی میلی انڈیا لیکن بنگلہ دیش کے میں اپنے بنگالیوں پر ریکویسٹ کروں گا اپنی اکانوی اور حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اگر مذہبی بات چھیڑ دو گے تو آپ کو بھاگنا پڑ جائے گا مذہبی بات نہ چھیڑو ہم نے صرف ایک ٹیک لگایا ہو ہے مسلمان کا کوئی ایک کام بتاؤ کہ مسلمانوں والا کام ہمارے پر ہے دیکھیں مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں تو کہتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے اور سب سے بڑے جھوٹے ہم لوگ ہیں ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے دھوکہ دینا حرام ہے اور سب سے پہلے دھوکہ ہم دیتے ہیں ہمارا مذہب کہتا ہے کرپشن حرام ہے حرام طریقے سے پیسہ کمانا جو نا وہ حرام ہے اور سب سے پہلے ہرام ہمارے داروں میں چلے جو کئی بھی چلے جو پیسوں کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں ہوتا تو یہ مسلمان نا ہم صرف نام کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں جماں بھی پڑھیں گے روزیں بھی رکھیں گے سعیدے بھی کریں گے اور بھور یہ بھی مزید سے باہر نکل کے چھوٹ بھی بولیں گے گریبوں کے ساتھ نائنصافی بھی کریں گے اور یہ نام کا مسلمان نہیں بننا اگر مسلمان بننا ہے تو پھر مسلمان بن کے دکھانا ہے چلے دوستو اس ویڈیو بات کرتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں تھا کہ ایک بندے کے ایک بیان کو اتنا اچھالا کیوں جا رہا ہے کیونکہ یہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے یہ ایسی باتیں نہیں کرے گا تو کیا باتیں کرے گا اور سیکھ ہرچنا کے ٹائم پہ بھی یہ لوگ جماعت اسلامی کے لوگ یہی باتیں کرتے تھے تو ایک سہر کے ایک یونیفورسٹی کے ایک جماعت اسلامی کے پروفیسر نے یہ بات کی تو اس میں ہیرانے کی کیا چیز ہے ایسا تو نہیں کہ جماعت اسلامی کہے گی کہ آپ پاکستان سے خراب رسطے جاتے ہیں اور بھارس سے اچھے جماعت اسلامی کی سوچ کیا ہے یہ سب کو بٹے ہیں دھاکہ یونیفورسٹی بڑی یونیفورسٹی ہوگی پر اس کا صرف ایک پروفیسر نے اگر یہ بیان ڈی بھی دیا تو اس میں اتنی ہیرانے کی بات کیا ہے اور یہ بندہ سرگاگی پولیسی تو بنا نہیں تھا اور اس کی جو نولیج آپ اس سے ہی پتہ لگا سکتے گی یہ کہہ رہے گی پاکستان سے ایکونومی پہ بانگلہ دیس کو مدد لینے چاہیے پاکستان جو دنیا سے بھیک مانگتا رہتا ہے اس سے یہ بندہ کہہ رہے گی ایکونومی پہ مدد لینے چاہیے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کی نولیج کیا ہے اور اس بندے کے ایک بیان کو اتنا اوچھالا جا رہا ہے تو مجھے انیلہ پہ کہ اس کے کسی بیان پہ دھیان دینا چاہیے بانگلہ دیس کو جس سے بھی رسطے رکھنے ہیں وہ بانگلہ دیس کا ماملہ ہے پر اگر بھارت کے انٹریس کو اس نے ہرٹ کیا تو بھارت اس کا جب آپ دے گا تو بانگلہ دیس کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ڈیچے لے ٹکٹے کی فیجر میں کیا رہا ہے دوستے ویڈو رکھنے کے لیے بھارت اس کیا اور ہمارے دیس کا سسکے کرنا مت بھولے کا دیکھیں گے بھری مچ